اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اور سب سے پہلے تو ہمارے ان ڈاکٹرز کے لیے چند الفاظ جو کہ اس کرونا وار میں اپنی جان سے چلے گئے آپ سب لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے اپنے پیشنس کو دیکھتے ہوئے اور ہم نے ان کو سپردخاک کیا خاک میں ڈھونتے ہیں سونا لوگ ہم نے سونے کو سپردخاک کیا اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت کرے ان کو سکون دے اور اللہ کرے کہ یہ کرونا وار ہم ایک نہ ایک دن جیت جائیں آج ہم بات کریں گے ان سوپر فودز کے بارے میں جو آج کل کا ایک بہت ہوت ٹاپک ہے اور بہت زیادہ ای میلز اور کوئیسٹنز بھی آ رہے ہیں میرے پاس کہ ڈاکٹر عائشہ سوپر فودز کو کیا ہیں اور بسیکلی ہم ان کو کیسے اپنے لائف کے اندر انکوپریٹ کریں دیکھیں سوپر فودز جو ہیں وہ بہت سارے ہیں اس کے اندر فودز بھی ہیں اس کے اندر ویجٹیبلز ہی ہیں لیکن بات یہ ہے کہ آپ ان کا فائدہ جب اٹھا سکتے ہیں جب آپ نے ساتھ میں اپنے اندر تھوڑا فیزیکل ایکٹیوٹی کو بھی شامل کیا اور جب آپ نے اپنے سٹریس کو یا اپنی جو بھی آپ کی ایکزائیٹی ہے اس کو کنٹرول کیا ورنہ آپ جو بھی سوپر فودز لے لیں گے جن کا میں نے آپ کو نام لیا لوگ کلونجی کا استعمال کریں لوگ ادرک کا لسن کا لیمن کا استعمال کریں ان سب چیزوں سے کیا ہے آپ کو وائٹیمن سی ملے گا وائٹیمن سی بھی آپ کو سٹرونگ کرتا ہے آپ کا امیون سسٹم سٹرونگ کرتا ہے سب کچھ ہے لیکن میں پھر اپنی بات کو دہراؤں گی کہ سوپر فودز they can only help you if you will be physically active and you will decrease your stress levels ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے دوسری بات یہ کہ ہمارے اندر بہت پولوشن جا رہی ہوتی ہے ہوا کے ذریعے بھی جو کچھ ہم کھا رہے ہوتے ہیں اس کے ذریعے بھی تو یہ جو سوپر فودز ہوتے ہیں یہ آپ کی باڈی کو ڈی ٹاکس بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ اپنی فیملی کے اچھے سے اچھا بنایے اچھے سے اچھا کو کیجئے لیکن سوپر فودز کو ان کی لائف میں ضرور لے کے آئیے اور اس سے ان کو بہت فائدہ ہوگا یہاں پہ میرے پاس ایک بہت اچھا سا پلاتر ہے and I would like to show this to you all تاکہ تھوڑا سا پورشن کنٹرول کی بھی میں گائیڈ لائنز آپ لوگوں کو بتا دوں میرے پاس ایک بران سانوچ ہے جس کو میں نے بس ٹین کر کے اور بیک کر کے بنایا ہے I have a samosa میرے پاس کچھ ڈیٹس ہیں اور یہ ہے میرے پاس سوپر فودز جن کی میں بار بار بات کر رہی ہوں دیکھیں سوپر فودز تو آپ نے لینے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے اپنے آپ کو فیزیکل ایکٹیوٹی بھی ساتھ نے مجھے کرنی ہے ڈیٹس میں ون ڈیٹس 20 کلوریز تو اگر آپ اس کو افطار میں لیتی ہیں تو بھی اچھی بات ہے سہری میں اگر رمضان ختم ہو جاتا ہے تب بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں یہ بران سینوچ اگر میں نے لے لیا تو دس ایک کمپلیٹ میل اس کے ساتھ پھر کچھ اڈیشنل مجھے نہیں لینا چاہیے اب یہاں پہ میرے پاس پاپر ہے کبھی کبھی ہم جاتے ہیں اپنے آپ کو تو بلکل ہی فرائیڈ چیزوں کی طرف چلے جاتے ہیں اور بہت ہی فرائیڈ آئیٹمز لینے لگ جاتے ہیں ایسا نہیں کرنا آپ نے جب اپنا پورشن کنٹرول کرنا ہے تو ہر چیز لینی ہے you can see کہ میرا 70% جو اس پلیٹ کا پارٹ ہے that is full of superfoods ٹھیک ہے which is the fruits اور اس میں ڈیٹس بھی آ جاتی ہیں تو اگر میں نے فرائیڈ آئیٹم لے لیا ہے تو it is one samosa then i will not add on a pakora in it ٹھیک ہے تو ڈبلنگ نہیں ہونی چاہیے چیزوں میں اس سے پھر آپ کا ویڈ جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو پاتا اور ویڈ بڑھ جاتا ہے کاربز کو آج کل کے زمانے میں جو اس وقت ہمارا کورنٹائن کا یا لوگ ڈاؤن کا پیریٹ چل رہا ہے بالکل سے میں کاربز کو کٹ نہیں کروں گی اس کی وجہ یہ ہے کہ کاربز جو ہیں وہ آپ کا ایمیون سسٹم تھوڑا سٹرونگ کر دیں اگر میں نے کاربز کو بالکل سے ختم کر دیا آپ کی ڈائیٹ میں سے یعنی کہ اس میں بھی کاربز ہے اس میں بھی کاربز ہے تو ایک دم سے ایمیون سسٹم جو ہے وہ آپ کا ویڈ ہونے لگ جاتا ہے تو ہمیں تو یہ نہیں چاہیے آج کل ہم لوگ ڈاؤن کے اندر ہیں تو ہمیں کاربز کو رکھنا ہے تو اس طرح سے اپنا پلاتر بنائیے فور انسٹنس یہ آج کا پلاتر ہے کل کا اگر آپ کا پلاتر بنتا ہے تو یہاں پہ آپ اکورا رکھ لی جیے اگر آپ سینڈوش نہیں رکھنا چاہتے تو اس کے ساتھ آپ نے دہی پھلکی رکھ لیا فروٹس یہوالے نہیں رکھنا چاہتے تو واتر میلن آئی وی آپ نے کھا کوئی جیز کا پلاتر ہے ٹھیک ہے وہاں پلاتر ہے تو اس کے ساتھ کوئی چھولے کی چارٹ لے سکتے ہیں پاپڑا ہمیں تو دبل دبل فرید آئیٹم آپ نہیں رکھے ہیں اگر آپ نے پکورا لے لیا تھا تو آپ سموه دنکہ So this is how i just wanted you guys to know کہ how we are going to basically control the portion ٹھیک ہے کہ یہ بھی مجھے بتانا تھا اور دوسرا مجھے یہ بھی آپ لوگوں کو بتانا تھا چیا سیڈز ہیں نتز ہیں ویجٹیبلز ہیں یہ آپ کو تب کام دیں گے جب آپ دو بے سے کام کیا کریں گے آپ چیا سیڈز کا استعمال بھی کر ستے ہیں ویجٹیبلز کو بہت زیادہ اوور کپ نہیں کریں پالک کا جو ککنگ ٹائم ہے ماکسیمم داریز آباو سیون مینٹس لیکن ہم لوگ ویجٹیبلز کو بہت زیادہ کپ کرتے ہیں پکاتے ہی چلے جاتے ہیں تو جتنی بھی ان کی نیوٹریشنل والیو ہوتی ہے وہ سب ختم ہو جاتی ہے if you want to get benefits of the vitamins which are present in your vegetables تو ان کو over cook نہ کریں ان کو salad کے فارم میں لیں steam کے فارم میں لیں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو so this was today's platter اور انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ڈل ملاقات ہوگی جب تک کے لیے اللہ حافظ and bye bye شکریہ